ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں ارنب گو سوامی کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے جی ہاں ایشن وانس ٹو نو یہ آواز پچھلے کچھ ساروں سے دیش کی جنتہ کے کانوں میں گونج رہی تھی اور دیش کی جنتہ کے کان بھی پکا رہی تھی اب ارنب گو سوامی جو کہ ریپبلک بھارتھار بھارت کے نام سے جو نیوز چینل چلا رہے ہیں ان کی مشکلوں میں اضافہ ہو گیا ہے جی ہاں گودی میڈیا پر ہمیشہ سوال اٹھتے تھے کہ گودی میڈیا جانبوج کر مودی سرکار کو بچانے کے چکر میں کئی لوگوں کے ساتھ میں نائنصافی کرتا ہے ارنب گو سوامی کی بات کریں تو ارنب گو سوامی جس طرح سے سشان سنگھ راجپور کا جو معاملہ سامنے آیا انہوں نے جب آتمہ ہتیا کی اس کے بعد ارنب گو سوامی نے لگاتار چوبی سو گھنٹے اپنے انگلیش نیوز چینل پر اور اپنے ہندی نیوز چینل پر آر بھارت پر اور بھی پبلک بھارت دونوں پر لگاتار کاری کرم کیے اور اس کاری کرم کے اندر انہوں نے جو مودی سرکار کا ویرود کرتے تھے ان سب کے خلاف الٹ پلٹ الٹا سیدھا نہ جانے کیا کیا بکواس کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد دیش کے ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ سوال اٹھائے کہ آخر کار آپ کب تک سشان سنگھ اور کمنا راناوت کرتے رہو گے کیونکہ لگاتار دیش کے سامنے اور کئی مددے تھے لیکن ارنب گوسوانی اور ٹائم سنا وہ چینل جو تھے جن کی گنتی گودی میڈیاں ہوتی ہے وہ سشان سنگھ راجپود اور کمنا راناوت کے معاملے کے اندر جنتا کو الجھا کر رکھ رہے تھے تاکہ جنتا کا دھیان دیش کے یوہوں کا دھیان بے روزگاری کی طرف یا دیش کے دوسرے مددوں کی طرف یا کرونا کے جو معاملے بڑھ رہے ہیں اس کی طرف نہ جائے اکانومی گر رہی ہے اس کے طرف معاملے لوگوں کا دھیان نہ جائے اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو کمنا راناوت اور سشان سنگھ راجپود میں ہنیشہ سے الجھا کر رکھا گیا لیکن اب ارنب گوسوانی کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے پچھلے ہی ہفتے ٹی آر پی گھوٹالے میں ٹی آر پی کو بھانڈ میں ارنب گوسوانی کے چینل ریپبلک کا نام آیا تھا آر بھارت کا اور آر ریپبلک کا نام جو ہے وہ آیا تھا اس میں کیونکہ جو ٹی آر پی کا جو کھیل ہوتا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ریپبلک ٹی وی نے ارنب گوسوانی نے خرید دی جی ہاں آڈینس کو خریدا گیا پیسے دے کر جو ہے وہ اپنی ٹی آر پی بڑھائی گئی یہ کو بھانڈ جو ہے وہ چل رہا تھا اور ممبئی پولیس نے جو ہے وہ ارنب گوسوانی کے خلاف آر بھارت کے خلاف معاملہ درج کیا ہے تو یقین ہے اس معاملے میں ارنب گوسوانی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن ایسے میں اب بولیوڈ کے سب سے دھرندر کہے جانے والے لوگ ارنب گوسوانی کے خلاف آگئے ہیں ریپبلک ٹی وی کے خلاف آگئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹائمز ناؤ کے خلاف بھی آگئے ہیں یعنی گودی میڈیا کے جو بڑے چینل کہے جاتے ہیں ان کی مشکلیں اب بڑھنے والی ہیں کیونکہ بولیوڈ کے 38 پروڈکشن ہاؤس جی ہاں 38 ایکٹریس جو ہیرو ہیں اور جو اداکار اور جو پروڈکشن ہاؤس ہیں 38 لوگوں نے جو ہے وہ آر بھارت ریپبلک ارنب گوسوانی اور اس کے علاوہ ٹائمز ناؤ کے خلاف معاملہ درج کر آیا ہے دلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ان لوگوں کا عارف ہے کہ ارنب گوسوانی نے ان کے چینل نے اور ٹائمز ناؤ نے بولیوڈ کے جو کچھ چنندہ لوگ ہیں ان کے خلاف زہر افشانی کی ہے ان کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے ان کی پرائیورسی کو نقصان پہنچانے والا کام ارنب گوسوانی نے کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ارنب گوسوانی کے خلاف مورچا کھول دیا ہے ارنب گوسوانی کے خلاف جو افائی آر درج کی گئی ہے اس میں کون کون لوگ ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس لسٹ میں شہرک خان، سلمان خان، آمیر خان، کرن جوہر، اکشہ کمار، اجیے دیوگن، آدیت چوپڑا، زویا اختر، فران اختر، سدھارت روائی کپور، آر بالکی، روہد شیٹی، انوشکہ شرما، ویرات کولی کی پتنی جیہاں راکش روشن، ساجد نڑیاد والا یہ تمام وہ نام ہیں جنہوں نے ارنب گوسوانی کے خلاف افائی آر درج کی ہے دلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے ایفائی آر درج کرائی ان کے ساتھ ان میں جوہے وہ فلم اینڈ ٹیلیویزن پروڈیسر گیلڈ آف انڈیا، سینے اینڈ ٹی وی آرٹسٹ ایسوسییشن اور سکرین رائٹرز ایسوسییشن یہ وہ سنستان ہیں جنہوں نے ارنب گوسوانی، ریپبلک ٹی وی آر بھارت اور ٹائمز ناؤ کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے بڑا یہاں پر جھٹکا لگ سکتا ہے ارنب گوسوانی کو گودی میڈیا کے دو سب سے بڑے چینل ارنب گوسوانی اور ٹائمز ناؤ کے جو چینل ہیں ان دونوں پر جو ہے وہ بڑا خطرہ من رہنے لگا ہے ایفائی آر میں کہا گیا ہے کہ ارنب گوسوانی، آر بھارت، ریپبلک اور ٹائمز ناؤ نے بولی وڈ کے لوگوں کی عزت کو تارتار کرنے کا کام کیا ہے ان کی بے عزتی کی ہے، ان کا اپمان کیا ہے ان کے خلاف غیر ذمہ دارانہ الفاظ کا استعمال کیا ہے یہ باتیں کی گئی اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا ٹائل جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ رائٹ ٹو پیوسی بھی جو ہے وہ اس کا اس کی عزت کرنی چاہیے نیو چینلوں کو یہ باتیں ایفائی آر میں کی گئی ہے ساتھی ساتھ اس جو ایفائی آر کی گئی ہے جو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان چینلوں نے بولی وڈ کے لوگوں کو ڈرٹ یعنی کی دھول فلت یعنی کی گندگی سکم اور ڈرگیس یعنی کی جو نشے کے جو عادی ہوتے ہیں یہ تمام الفاظوں کا استعمال کیا تھا ساتھی ساتھ ایک اینکر یہ کہتے ہوئے بھی چلاتے ہوئے نظر آیا تھا کہ دبائی کے جو ہائی فائی پرفیوم ہیں وہ بھی بولی ووڈ کی گندگی کو چھپا نہیں پائیں گے تو یہ جو الفاظوں کا استعمال کیا گیا تھا اسی کو لے کر 38 پروڈکشن ہاؤس دلی ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں ایف آئی آر بھی درج کر آ چکے ہیں اور اب یقیناً مشکلیں بڑھنے والی ارنب گو سامی کی کیونکہ پہلے سے ٹی آر کی گھوٹالے میں ان کا نام ہے یقیناً سلاکھوں کے پیچھے جا سکتے ہیں ارنب گو سامی کیونکہ وہ حد لاندھ جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ستہ پر جو لوگ بیٹے ہیں انہوں نے جھکنے کا کہا لیکن کچھ پترکار ہیں وہ ان کے قدموں میں لوٹنے لگ گئے تو یہ وہ کچھ پترکار ہیں جنہوں نے ستہ پکش کو خوش کرنے کے لیے جو زبان میں آیا وہ بولنا شروع کر دیا اور ان کی زبان جو ہے وہ بے لگان ہونے لگی تھی اور ایسے میں جو ہے وہ بالی وڈ سشان سنگھ کی موت کے بعد پہلی مرتبہ بالی وڈ کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اب گودی میڈیا کے کچھ چینلوں کے خلاف حلہ بول دیا ہے ہم آپ کو پھر سے بتاتے ہیں یہ لوگ کون ہیں ان میں ہیں سنمان خان، آمیر خان پروڈکشن، دھرما پروڈکشن یو کرن جوہر کا ہے یا شراج پروڈکشن جو عدیتے چوپڑا کا ہے ریڈ چیلیز جو کی شہرک خان کا ہے روہیٹ شیکٹی پکچرز روہیٹ کپور فلمز جو ہے صداد روہیٹ کپور کی ہے اس کے علاوہ آجائے دیوگن کا بھی نام ہے جو جنہوں نے جو ہے وہ اس معاملے میں فائر جج کروای ہے اس کے علاوہ نڑیاد والا گرانڈ سنز جو ہیں انہوں نے انیل کپور کا نام بھی اس کے اندر ہے لو فلم جو کی اس کے علاوہ آشیتوش گوالیکر پروڈکشن فرحان اکتر زویا اکتر انوشکہ شرما پینوچ چوپڑا فلم وشال بھاردوہ ٹکچرز کیپ آف گوڈ فلم یہ جو آر بالکی جو ہیں ان کا ہے یہ اس کے علاوہ فلم کاس پروڈکشن جو کی راکش روشن کا ہے قبیر خان، عرباز خان سوہل خان، راکش اور پرکاش مہرا آر ایس یعنی جو رمیش سپی کا جو ہے ایڈ لیپس فلم آندولنگ فلم جو کی وکرم آدیتیا موٹوانی کا ہے اس کے علاوہ بی ایس کے نیٹ وارک اینڈ انڈیٹائیمنٹ جو کی بونی کپور کا ہے تو یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں اور حیرانی کی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اکشہ کمار کا نام بھی شامل ہے اجیدیوگن کا نام بھی شامل ہے جو موڈی کے گوڈ بک میں جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں موڈی انہیں اپنی گوڈ بک میں گنتے ہیں یہ لوگ ہیں جو ارنب گو سامی کے خلاف پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انصاف ملنا چاہیے میڈیا ٹرائل بند ہونا چاہیے بولی وڈ کے لوگوں میں خلاف جس طرح سے ارنب گو سامی نے جس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا زبان کا استعمال کیا تھا اس کو لے کر جو ہے وہ بولی وڈ کے بڑے بڑے لوگ کوٹ پہنچے ہیں تو یقینا یہ اب دیکھنا ہوگا کہ ارنب گو سامی کی مشکلیں کیسے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ایک وقت تھا یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے بعد جو انسان آسمان نور رہا ہوتا ہے اس کو فرش پر آ کر گرنا ہی پڑتا ہے ارنب گو سامی جو کی ستہ پکش کے گھٹ بک میں اپنے خود کے نام کو درج کروانا چاہتے تھے درج کروا بھی رہے تھے اور ایسے میں جو ہے وہ اب ان کے خلاف ایک کے بعد ایک معاملے سامنے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سے ہی وہ ستہ پکش و خاص کر موڈی سرکار کے بچاؤں میں نظر آتے ہیں جبکہ پترکاروں کا کام ہوتا ہے کہ جو جنتہ سے جوڑے ہوئے مددے ہیں سرکار کی جو ناکامیاں ہیں سرکار کی پول کھولنے کا کام نہیں ہے پترکاروں کو کرنا چاہیے لیکن یہ وہ پترکار ہیں جو سٹوڈیو میں بیٹھ کر زہر فیلاتے ہیں ہندو مسلم کا ستہ پکش کو بچانے کا کام کرتے ہیں وہی ارنب گو سامی اب بڑی مشکل میں خنسنے والے ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارنب گو سامی کو سلاکھوں کے پیچھے بھی جانا پڑ سکتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن کہیں کہیں گودی ویڈیا کی کلائی جو ہوا تو کھلنے لگی ہے آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جوئن بٹن دوا کر ہماری جتنی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتے ہو ہماری مدد کریں آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز